بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی معبود برحق نہیں اللہ حضر جلال کے سوا کوئی بھی کسی عبادت کے لائق نہیں یہاں ایک لمحے کے لئے رکھئے آج کلیمہ لا الہ الا اللہ اس کے معانی کو بدل دیا گیا اور بدلہ جا رہا ہے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے لا خالق الا اللہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے یہ ترجمہ تو وہی ہے جو مشرقین مکہ کرتے تھے وہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے لا موجود الا اللہ کچھ لوگ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اللہ ہی ہے جو کچھ ہے جو ہمیں نظر آرہا یہ بھی اللہ ہے یہی تو وہ عقیدہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی تو حلولیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں داخل ہو گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک جو چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے وہ اللہ ہے یہ عقیدہ ہے وحدت الشہود کا اور ہر چیز میں اللہ ہے یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود کا اور ان دونوں عقید کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے اللہ حضور جلال اپنی ذات کے اعتبار سے عارش پر مرتفع ہے بلند ہے قائم ہے کیسے ہیں جیسے اس کی شان کو لائک ہے وہ کیفیت نہ قرآن و حدیث نے بیان کی ہے اور نہ ہی ہماری عقل وہاں تک سفر کر سکتی ہے اس کا علم اس کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں انسان کے دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی اللہ حضور جلال واقف ہے اس کی یہ لا الہ الا اللہ اس کا معنی یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ اللہ حضور جلال کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا کوئی خزانے دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں یہ ساری باتیں تو صحیح ہیں لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں وگرنا مشرقین مکہ کو کیا تکلیف وہ مانتے تھے آپ قرآن پڑھیں جب ان سے پوچھا جائے بتاؤ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا سَيَقُولُونَ اللَّهِ وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا بتاؤ کون ہے جو اولاد دیتا ہے کہتے ہیں اللہ دیتا ہے بتاؤ کون ہے جو کائنات کی تدبیر کر رہا ہے کائنات کا نظام چلا رہا ہے کہتے ہیں اللہ چلا رہا ہے ان کے اختلاف کیا تھا مشکیل مکہ کا وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں لیکن عبادت صرف اللہ کے نہیں لات منات عزہ کو بھی سجدہ کرنا ہے اسی لئے ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے حقیقی معبود معبود برحق صرف ایک اللہ ہے کے بھیک ہے موسیقی